مرٹیو کو پرابت ہوئی دیس کی مہان رازنیتی جیلالیتہ جیہرام کے بارے میں دوستو جیلالیتہ جیہرام کا جنم 24 فوری 1948 کو محصور راجے کے مڈیا جلے کے پانڈا پورا تعلق کے میلورکورٹ گاؤں میں ہوا تھا جو کہ اب کرناٹک کا حصہ بن چکا ہے ان کا جنم ایک ائیر پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام جیہرام تھا اسی لئے یہ اپنے نام کے ساتھ جیہرام جوڑتی تھی ان کے پتا ایک سرزن تھے ان کی ماتا کا نام ویدہ وطی تھا جیہرام کی چھوٹی عمر میں ہی ان کے پتا کی موت ہو گی تھی پتا کی موت کے بعد ان کی ماں انہیں اپنے مائے کے یعنی بینگلور لے آئی تھی مائے کے آنے کے بعد ان کی ماں نے فلموں میں کام کرنا شروع کیا یہاں پر جیہرام لیتا کی ماں نے اپنا نام بدل کر سندھیہ کر لیا تھا کیونکہ اس وقت فلموں میں کام کرنا والی ناریو کو غلط نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا جیہرام لیتا کی پرارمبک شکشہ بینگلور اور چین نئی میں ہوئی اس کے بعد انہوں نے سرکاری وجیفے سے آگے کی پڑھائی جاری رکھی جیہرام لیتا ایک وکیل بننا چاہتی تھی لیکن ان کی ماں انہیں ایک نرتیاکار بنانا چاہتی تھی اسکول میں پڑھائی کے دوران جیہرام لیتا کی ماں نے انہیں ایک فلم میں کام کرنے کے لئے راجی کر لیا اور جیہرام لیتا جیہرام کا فلمی شفر شروع ہو گیا انہوں نے پڑھائی کے دوران 1961 میں اپنی پہلی انگریزی فلم ایپیسل میں کام کیا اس وقت ان کی عمر محض 13 سال ہی تھی کچھ سمیہ بعد 15 ورس کی آئیو میں انہوں نے کنر بھاسا میں فلمیں شروع کی کنر بھاسا میں ان کی پہلی فلم وین نیرہ دئی تھی جس کا نردیشن شریدھر نے کیا تھا جو تمیل کے جانے مانے نردیشک تھے جیہرام نے تمیل تیلگو کنر انگریزی بھاسا میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہندی فلموں کی طرف بھی رک کیا ان کی پہلی فلم منمو جی ہے جس میں انہوں نے ایک بچی کا کردار نبھایا تھا سن 1968 میں جیہرام نے ہندی فلم اجت میں کام کیا اس فلم میں انہوں نے دھرمیندر کے ساتھ کام کیا تھا ساتھ ہی ساتھ اس فلم میں جیہرام نے مکھیا بنیتری کی بھومی کا نبھائی تھی اور تنوجہ محمود اور بلراسانی جیسے مجھے ہوئے کلاکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی انہیں ملا جیہرام نے لگ بک 130 سے 140 فلموں میں کام کیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی 300 سے زیادہ فلمیں ہیں لیکن پتہ نہیں کیا سہی ہے کون سہی ہے فلموں میں ایکٹنگ کے ساتھ جیہرام کو پلے بیک سنگنگ کا موقع بھی ملا کئی سارے گانوں کو ان کے آواز میں ریکوڈ کیا گیا سن 1992 میں اپنے کریئر کی آخری تمیل فلم نینگا نالا ایرو کمم پتہ نہیں کیا نام یہ مجھ سے تو کرنے سے پہلے جالیلتہ نے 1982 میں ایک پارٹی یعنی اے آئی اے ڈی ایم کے کی میمبر سپلی اور ایم جی رام چندر کے ساتھ اپنے راز نیتک سفر کے شروعات کی سن 1984 سے 1989 تک انہیں راجہ سباہ کے سدیسے کے لئے چنا گیا سن 1989 میں راجہ ویدھان سباہ کی ستائی سیٹوں کو جیت کر تمیل لادو کی پہلی نرواجت مہلہ نیتا پرتیپکش بنی سن 1991 میں جب رازیب گاندی کے ہتھیا کے بعد تمیل لادو میں چنا ہوئے تب جالیلتہ کے پارٹی اے آئی اے ڈی ایم کے نے کانگریس کے ساتھ مل کر چناو لڑا اور سرکار بنائی جالیلتہ 24 جن 1991 سے 12 مائی 1996 میں تک تمیل لادو کی دوسری مہلہ مکہ منتری چنی گئی اس کے بعد جالیلتہ جیرام نے تمیل لادو کی اتحاس میں ریکارڈ بنایا اور سب سے زیادہ بار تمیل لادو کی مکہ منتری بنی جالیلتہ جیرام نے 1992 سے 1996 کے بعد 1996 کا چناو ہار گئی اس کے بعد پھر سے 2001 میں جالیلتہ کی سرکار بنی جالیلتہ نے 14 مائی 2001 کو پھر سے مکہ منتری کے کرسی سمحا لی دوبارہ کرسی سمحا لے کے بعد جالیلتہ نے کچھ سویدھاؤ کو بند کر دیا کچھ چیزوں کے دم بڑھا دیا اور مندروں میں پشو بلی کو بین کر دیا اور ہرتال پر جانے کے بعد دو لاکھ کرمچاریوں کو ایک ساتھ نوکری سے نکل دیا کسانوں کی مفت بجلی بند کر دی اس برہشتہ چار کے معاملے میں سپریم کورٹ نے جیرام لیتہ کے مکہ منتری پد پر نکت ہونے کو گلت بتایا اور جیرام لیتہ کو مکہ منتری کی کرسی اپنے سب سے خاص سب سے بھروسے مند منتری اوپنیر سیلوم کو اکیس سپٹیمبر دوہجار ایکو سوپنی پڑی مدراز ہائی کورٹ سے آروپے سے بری ہونے کے بعد پنہے دو مارچ دوہجار دو یعنی بارہ مئی دوہجار چھے تک مکہ منتری رہی اس کے بعد سولے مئی دوہجار گیارے سے مرنے سے پہلے تک یعنی پانچ دسمبر دوہجار سولے تک مکہ منتری رہی اسی بیچ کے ای بار اوپنیر سیلوم نے مکہ منتری پد کا کارے بھار سنبھالا جب جیلالیتہ بیمار ہوئی تھی جیلالیتہ کے مرنے کے بعد اوپنیر سیلوم نے ہی مکہ منتری پد کی سفد لی لیکن پانچ پروری دوہجار ستر کو اس پد سے تیاک پتر دے دیا تھا جیلالیتہ کی موت کے بارے میں بات کریں تو جیلالیتہ کو بخار ہوا تھا جس کے بعد ان کے شریر میں پانی کمی ہو گئی تھی کچھ دن بعد وہ کافی ٹھیک بھی ہو گئی تھی لیکن پانچ دسمبر دوہجار سولے کو دل کا دورہ پڑھنے سے جیلالیتہ کی چننے کے اپولو ہسپیٹل میں موت ہو گئی تھی موت کے بعد جیلالیتہ کو رازنیتک گروہ ایم جی رام چندری کی طرح ہی دفن کیا گیا تھا جیلالیتہ نے شادی نہیں کی تھی بتایا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام شوبھنا ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے جیلالیتہ نے اپنے سب سے قریب سیعیوگی رہی وی کے ششی کلا کے بھتیجے وی ان شدھا کرن کو سن 1995 میں ایڈوپٹ کیا تھا لیکن 1996 میں اسے رسونٹ کر دیا تھا جیلالیتہ کو تمیل کے لوگ پیار کرتے تھے اس لئے وہاں کے لوگوں نے جیلالیتہ کو امہ کی اپادی دی تھی لوگ انہیں امہ کہہ کر پکارتے تھے جیلالیتہ جائرام کو کافی سارے آوارڈ سے سمبانیت کیا گیا تھا جن میں تمیل اسٹیٹ فلم آوارڈ فور بیسٹ ایکٹریس دوسرا تمیل لادو سینیما فین آوارڈ فور بیسٹ ایکٹریس جیلالیتہ کو سن 1991 میں پہلی بار ڈاکٹریٹ کی اپادی ملی تھی اس کے بعد کئی بار انہیں ماند ڈاکٹریٹ سے سماند کیا جا چکا تھا سن 1993 میں جیلالیتہ کے جیون پر ایروور نام کی تمیل فلم بنی جس میں ایشواری رائے نے جیلالیتہ کا کردھار نبایا تھا ایروور فلم ایشواری رائے کی پہلی فلم تھی جو کی فلوپ ہو گی تھی دوستہ اس ویڈیو میں اتنا ہی بلیں گے اگلی ویڈیو میں تھانکس پور واشنگ ان ٹیک کیئر